جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں رہیس سے سیریز کی سیونٹی فورتھ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہشو کو وہ نام کیسے ملا جو سب ناموں میں سب سے اوپر ہے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہشو مسیح پہلے سے ہی پرمیشور کے برابر تھے کیونکہ وہ پرمیشور کا وچن ہے لیکن پرمیشور کے ایکول ہونے کے باوجود اس نے اس چیز کو پکڑے نہیں رکھا یہ یہشو مسیح کے اپنے آپ کو ہمبل کرنے کا پہلا سٹیپ ہے لکھا ہے اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا وہ چاہتا تو رکھ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں سمجھا اس کا یہ نرنہ یا فیصلہ لینا اس کا پہلا سٹیپ ہے ساتھوی آیت میں آگے لکھا ہے ورن اپنے آپ کو ایسا شونے کر دیا یہ ہے وہ دوسرا سٹیپ جب یہشو نے اپنے آپ کو خالی کیا یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے جیسے کوئی اپنے اچھے کپڑے اتار کر رکھ دیتا ہے جیسے کوئی اپنا مکٹ اتار کر رکھ دے دھیان دیجئے لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو ایسا شونے کر دیا آگے لکھا ہے اور داس کا روپ دھارن کیا یعنی کہ نوکر یا گلام کا مطلب راجاؤں والے مہمہ کے وستر اتار کر اپنے آپ کو نوکر کے صوروپ میں کر لیا یہ ہے آپ کا تیسرا سٹیپ آگے لکھا ہے کہ اور منوش کی سمانتہ میں ہو گیا یعنی کہ انسان بنا دھیان دیجئے گا کہ وہ انسان بن کر کسی راجہ کے گھر میں پیدا ہو سکتا تھا لیکن اس نے داس کا روپ دھارن کیا تھا سیوہ کرنے کے لیے کروانے کے لیے نہیں یہ ہے چوتھا سٹیپ کہ وہ انسان بنا آگے لکھا ہے کہ منوش کے روپ میں جب وہ پرگٹ ہو گیا تب اس نے اپنے آپ کو دین کیا اب دھیان دیجئے گا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے دین ہونے کی یعنی ہمبل ہونے کی وہ ایک گھمندی انسان بن کر کے پیدا ہو سکتا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو دین کیا اور ایک پرپس سے کیا وہ آگے لکھا ہے آگے لکھا ہے یہاں تک آگیا کاری رہا انسان بننے کے بعد وہ نافرمانی بھی کر سکتے تھے لیکن وہ آگیا کاری رہے کس لیے مرتیو کے لیے جی ہاں موت سہلی اتنا آگیا کاری رہا یہ چھٹا سٹیپ ہے جب اس نے موت سہلی لیکن ہاں کروس کی مرتیو سہی ہے وہ ایک نارمل موت مر سکتا تھا لیکن اس نے کروس کی مرتیو کو چنا کروس اپرادیوں کے لیے ہوا کرتا تھا اور اس نے کروس کی مرتیو سہلی کیونکہ وہ اپرادیوں کے سنگ گنا گیا تھا یہ ہے وہ ساتھوہ سٹیپ پرانے سمیہ میں کئی راجہ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ بھیس بدل کر نکلتے تھے اپنی ہی ریاست میں تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ ان کے راج میں کیا گل بڑیاں ہیں یا ان کے راج میں کس طرح کی آمناغرک پرابلمز فیس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پراجہ کا سکھ دک جان سکے ایک راجہ سوارک سے بھی نکلا ہے اس کا نام ہے ییشو مسیح تاکہ وہ آپ کے اور میرے سکھ دک پر درشتی کر سکے ہم جو اپنے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے ادھار کا چھٹکارہ نہیں دے سکتے تھے اسے دینے وہ آیا تھا ییشو مسیح کے آخری دن کو یاد کیجئے وہاں تین کروس لگے تھے اور جس کروس پر ییشو چڑے تھے وہ سب سے بڑے اپرادھی کا کروس تھا یعنی کی براببہ کا بر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اور اببہ پتا کو کہتے ہیں یعنی کی پتا کا پتر براببہ اور ییشو بھی پتا کا پتر تھا یعنی خدا کا بیٹا لیکن براببہ اپنے پتا کے بیٹے ہونے کو بھول بیٹا تھا ایسے ہی ہم ہیں ہم براببہ ہیں اور ییشو ہم جیسے بگڑیل کو جو کی براببہ ہیں انہیں بچانے آیا ہوا ہے اسی لیے اس نے اپنے یہ ساتھ قدم لیے ہیں سب کو چائمسے کی